آپ دیکھ سکتے ہیں کھانا کھل کے ہے وہ جیسے شادی بنے میں تھے نورے کھانا کھول دے پتہ نہیں کیا نام لیتے ہیں اسلام علیکم جبار بھائی کیسے ٹھیک ہیں ویلکم ہو گیا شکریہ غصہ کیوں کر رہے ہو اسلام علیکم ماشاء اللہ بڑی انتظار کروائی ہے آپ نے اصل میں ہم تقریبا ٹائم سے پہنچ جاتے ہیں کھانا تناول فرمانا ہو تو آج ہو ورنہ ہم میں جہاں بیٹھ جاتا ہوں پھر پھر کلیار ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اب وہ محول بن گیا نا بچے لوگوں کو کھانا دے دیا ہے ماشاء اللہ کھا رہے ہیں ہاں جی کیسا پکا ہے بہت اچھا پکی بات ہے اور میں نے بھی ساری سیٹنگ ادھر کر دی ہے کیونکہ وہ ہیں پہلے ارشاد بھائی بہت رہے تھے کہ چار بند ہیں مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے کوئی ان کے ساتھ پھر آگیا بھی ادھر یہ دیکھیں ہم نے رکھ دیا ہے پانی وغیرہ بھی رکھ دیا ہے اور باقی سومان جو اسلام علیکم گئیس کیسے آپ ٹھیک ہیں تو کیسے ٹھیک ہیں مزم ہے ماشاء اللہ ہم یہ بالکل ٹھیک ہیں اور مزم ہے الحمدللہ آج پتا ہے کیوں میں کیوں ہیپی ہوں میں کیوں خوش ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو تھوڑی ہی دیر میں بستر سجے سجائے سیٹنگ کے ساتھ رکھے ہوئے مل جائیں گے وہ اس لیے مل جائیں گے کیونکہ یہاں پر ایک اور چار بھائی بھی ہم نے لگانی ہے ایک چار بھائی دو تین چار ہو جائیں گے چار چار بھائیاں یہ ہم لگا دیں گے سیٹنگ مٹنگ کر دیں گے اسکر بھائی کو آل ریڈی میں نے کیش دے دیا ہے میں نے کہا چوک سے چکن بھی لے آنا اور مثال جات بھی لے آنا دہی وغیرہ بھی لے آنا تو بہت ساری چیزیں لے آنا تو آج جناب آپ کو بتاتے ہیں پہلی ہی فرصت میں کہ آنے والے ہیں مہمان اللہ کی رحمت تو دل بڑا خوش ہو چکا ہے چلو آج کی رات بڑا زبردست مہور رہے گا ہنسی مزاک ہوگی کھانا اچھا ہوگا مطلب کہ دل خوش ہو جاتا ہے صحیح ہے تو وہ آنے والے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے اب ابھی وہ گئے ہوئے ہیں خان پر اس سے جب واپس آئیں گے تو پھر میرے گھار میں آ جائیں گے ان کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ضرور کریں گے ہم اور ان کی کوشش کریں گے کہ جتنا اچھے سے اچھے ہو سکے ہم ان کی خدمت کر سکے صحیح ہو گیا تو جنہوں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو کلے سبسکرائب لائک شیئر اس کے بعد ہم چاہتے ہیں مزدار ویڈیو کی جانب لیٹس گو یہ چار پائی میں نے ادھر کر دی اور اب چلتے ہیں اور آپ کو میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں میں نے کہا یہ نہ ہو جائے ہمیں شکر ہی نہیں ہوا یہ تو میں نے خود کار ڈالا اللہ معاف کرے اچھا جی تعالیٰ ہم نے اوپن کر دیا ہے اور اس کو ہلکا کرنے کے لئے ہم یہ کریں گے اس کو بھی دھر رکھ دیتی ہے اس کے بعد جناب بڑا بھار یہ ہے اس کو بھی دھر رکھ دیا اوکے اب اس کو میں کرتا ہوں اپنگ ہم نے ایک بند کا کام نہیں تھا دو بندوں کا کام تھا اس لئے دونوں نے مل کے کیا یہ واقس اوڈھر آ گیا اپنی جگہ پہ اور یہ آ گیا اپنی جگہ پہ صحیح بستر ہم نے نکال لیے ہیں سارے اور یہ دیکھیں یہ یہ بنی ہوئی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس کمپلیٹ ہے ہم نے اس کا اوپر والا حصہ بھی رکھا ہوا وہ بنا دیں گے اور یہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا اور ساتھ میں یہ بھی ہو گی یہ والی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اب اگلے ہی لمحوں میں یہاں پر آپ کو بہترین سیٹنگ دیکھنے کو مل جائے گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ابھی تھوڑی سی مجھے دیں اجاز باہر آ چکے ہیں ویور اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں جو سیٹنگ میٹنگ کی جاری ہے ایسا ایسا کر کے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ادھر جتنی بھی لکڑی ہیں مگرہ میری پڑی تھی وہ ساری یہاں پر آ چکی ہیں اور جو باہر کا محولہ اتھر کچھرا بچھرا پڑا تھا وہ بھی سارا ہم نے سائیڈ پہ کر دیا ہے فیلحال اور نیفٹ وہ دیکھیں وہ ساتھ میں بھائی وہ لگاتا جا رہا ہے کانٹے یہ بھی آنے والے وقت میں پھر ہمارے کام آ جائیں گے جب سوک جاتی ہے تو ایک تو جلانے کے کام بھی آ جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ گھر کی سیفٹی بھی ہو جاتی ہے بس تقریباً رہ گیا ہے وہ دوسری سائیڈیں ساری ہو گئی ہیں بس یہ والا درکت یہ والا درکت جیسے کٹے گا نا تو پھر دیکھئے گا کہ یہاں پر کتنا ویل ہو جاتی ہے بڑی زبردست محول بن جائے گا اللہ پاک نے چاہا تو گھبرانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے صحیح ہو گیا اور جو موٹی موٹی منڈیاں ہیں وہ بھی ہم لے آئیں گے ہو سکتا ہے ادھر رکھ دیں یا پھر ادھر رکھ دیں کسی نہ کسی جگہ پر آجیسٹ کر دیں گے تو آنے والا وقت بہت بہت بیارا ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں یہ بھی آنے والے وقت میں بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہیں تو ابھی اسگر بھائی کا میں ویٹ کر رہا ہوں جیسے وہ پہنچتے ہیں ہم کھانے پکانے کا نظام بھی شروع کر دیں گے اور اس کے علاوہ گیس سلنڈر وہ بھی بلکل ختم ہے اور میرا یہ جو چھوٹا شہزادہ یہ بولٹ آتا کہ ابو آجو گیس بھروانا ہے ٹوپی دیکھے اس کی ساری یہ دیکھ پار ڈالی ہے اس کو پار دیا واہ یار تو وہ جیسے پہنچتا ہے پھر آپ کے ساتھ ساتھ گفتگو بھی ہوتی رہے گی اور کام وغیرہ بھی گھر کے ہوتے رہیں گے بیسٹ اف لیک ماشاءاللہ ویور جیس کا انتظار ہو رہا تھا ماشاءاللہ وہ پہنچ چکے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اپنا سمان اٹھا رہے ہیں کیا یہ میں اپنا سمان اٹھا رہا ہوں آپ کی دہی ادھر ہے کلو اور یہ آپ کو سمان یہ گریپ فروڈ مجھے دے دیں جو باقی کا سمان آپ کا ہے مرگی اسی میں ہے سارا کچھ چکان سارا مکال جا سب بھی در ہے مطلب آپ ادھر سے باہر ہی باہر جا رہے ہیں یہ ہو گیا باقی کا سمان آپ کو چیک کر لیں یہ چکن وغیرہ مسالے جا دہی وغیرہ اوکے جی اور باقی وہ حساب چلے صحیح ہو گیا میر بانی بہت شکریہ اچھا تو بیور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سمان سارا پہنچ چکا ہے ہمارے پاس اور مسالے جاعت وغیرہ بھی پہنچ چکے ہیں باقی رہ گیا ہے ان کو پکانا اور ان کو سیٹ کرنا مہمانوں کے لئے وہ بات کی بات ہے صدیق اور میں چال پڑے ہیں صحیح ہے جید بھرواہ کے لے آئیں گے باقی بات ہے وہ بچے کھیل رہے ہیں بچے لوگ کھیل رہے ہیں ہم بھی شام کے ٹائم کھیلتے ہیں آپ کو بتا ہے ہم نے سوچا ہیدہ سے شارٹ کٹ جاتی ہیں آپ بھی کھیل رہے تھے کتنے بجے تین بجے جلدی جلدی میں تھے اس لئے وہاں پر ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی اور ابھی گھر پہنچ چکے ہیں سردار آ جاؤ نیچے وہ یہاں دیکھو اس کی خوشبو ہے اس کی خوشبو ہے یہاں ہوگی دیکھو ہے ہے ویور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹنگ میٹک ہم نے کر دیا ہے یہ جو بستر وغیرہ ہیں ابھی صحیح بنائے نہیں ہیں اس کا ریزن ہی ہے کہ بچے لوگ ادھر آ جاتے ہیں پھر وہ اوپر چڑھتے ہیں جب ان کو پتا چل جائے کہ ہاں بستر بنا ہوا ہے یہ ہے وہ ہے تو بھاگ کے آتے ہیں اور اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اس وجہ سے ہم نے فیلحال اس کو ایسے سیو رکھ دیا ہے تاکہ جب مہمان آ جائیں گے تو ان کو پھر یہ سیدھا کر کے سیٹنگ بنا کے ان کو دے دیں گے انشاءاللہ صحیح ہو گیا ماشاءاللہ ویور کافی سارا کام جو ہے وہ نپڑ چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک جنگل سا بنا ہوا تھا وہ سارا ہم نے نکال دیا یہ دیکھیں ادھر بھائی نے یہ بھی نکال دیا یہ سارا کلیر ہو چکا ہے اور یہ جو بڑی 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 ادھر پڑی ہے نا ان کو لے کے جائیں گے رکشاہ پہ اور ان کا باقی محول بنائیں گے ادھر دیکھیں یہ لگ گی کچھ یہ سیٹنگ ہو گئی اب یہ والی جگہ سنٹرول بچتی ہے یہ جو ہے نا سارا ماسکٹ وگرہ یہ ادھر سے کٹ کے اس کے ساتھ سارا لگا دے گا جیسے یہ لگی ہوئی ہے نا ایسے لگا دے گا تو ایک تو یہ خوبصورتی بھی بن جائے گی جیسے یہ پڑی ہیں صحیح ہو گیا اور آگے یہ ہے کہ میں نے کہا یہ جو کچھرا ہے نا یہ اس کو ادھر رہنے دو اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے نا سارے نیچے یہ ہے یہ بری ایک گھٹکا اینٹوں والا جو جگہ بنوائی تھی اور جو کام نہ آنے والا تھا کسی بھی طرح کا وہ ہم نے پھر ادھر ہی پھینک دیا تھا ٹھیک ہے یہ اب ادھر ہی پڑا رہے اس کے اوپر آ جائیں گی ساری اس طرح کی تہنیاں وغیرہ ساری آ جائیں گی یہ خود بخود نیچے دب جائے گا گل سڑ جائے گا اور باقی رہ گیا ہے یہ والا بس اس کی کٹائی جیسے ہوتی ہے نا پھر تو یہاں پر ویحل ہو جائے گی مکمل اور گھر سے بھی پتہ چلے گا کہ ہاں آج کل ویسے بھی دھوپ کی ضرورت ہے تو میری ایک بیر بچے گئی بیری میری بچے گی اور ساتھ میں مطلب وہ میرا جو بنا ہوا ہے نا کچھن وہ بچے گا یہ سارا ماسکٹ وغیرہ کلیار ہو جائے گا صحیح صحیح کام ہو رہا ہے نا زبردوست ہو رہا ہے نا انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھر وہ چھانٹی کر رہا ہے نا یہ جب اس کو کھینچتے ہیں تو اوپر شاپر وغیرہ تو ویسے بھی پھٹا ہوا ہے تو اس کی مٹی وغیرہ تھوڑی وہ اس کے پتے وغیرہ وہ سارے نیچے گرتے ہیں تو اندر کا محول بائی کاٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر ہی ہم بنا رہے ہیں اس کی ساری سیٹنگ چکن کی بنانے کی ترتیب یہ دیکھیں ہاں چیز کٹ وٹ کر کے رکھ دی گئی ہے اور چکن بھی موجود ہے پھر انشاءاللہ ہم اس کو خوب تلائی کریں گے اور پھر کھائیں گے ماشاءاللہ بیور ماشاءاللہ کام اہستہ اہستہ سے جاری ہے اور آپ کو میں سورج دکھاؤں وہ جا رہا ہے بلکل ٹھنڈا ٹھنڈا ہو کے اور یہاں پر چاجرشید بھی موجود ہے ابو جان بھی ہیں آج کا لیفٹی نہیں ہے بابا لگتا ہے کہ پیسے ویسے آ گئے ہوں گے کہیں سے نا میں سمجھے سے لیفٹی نہیں ہے غریبوں کو لیفٹی نہیں کراتا یہ بندہ حالانکہ یہ چکن بھی کھاتا ہے آرے وہ وہ نہیں ہوتی ہر بندہ چکن گھر وہ کیا ہوتی ہے وہ جو سیخیں ہوتی ہیں سیخیں کھاتا ہے اور مجھے لیفٹی نہیں کراتا مرسی ہے دیکھ لو آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے سیخیں کھاتا ہے مجھے نہیں دیتا مجھے کیوں نہیں دیتا کھاتا ہے کھاتے ہیں آپ اس کی سیخیں سیخیں وہ سیخوں والا جو گوشت لیاتے آپ کھاتے ہو نا میری صحیح ہے مجھے بتا دیا چلو ان کی طبیعت سینی میں ٹھیک تھا گھٹا گھٹا آج جمعہ آج بائی کٹ ہے تو مزید چھٹی ہے جمعہ کی کل جب جائے گا انشاءاللہ یہ لے آئے گا میرے لئے بھی دیکھیں دولہ صاحب جا رہے ہیں مونٹے پہ گئے سلنڈر رکھ کے موبائل چلا کے چلو جی جان گڑی بار بار ویلکم جی ویلکم ماشاءاللہ آگے ہاں جی کام ہو گیا جو میں نے آپ کو بولا تھا یہ ہو گیا کتنے میں دیا یہ دیا ہے سو کا ڈیرھ درجن سو کا ڈیرھ درجن پچتر پہ درجن یہ دیا ہے تین سو کا دیا ہے ساڑھے چار درجن ساڑھے چار درجن میں چار بولا تھا چلو بکایا ہے بکایا تو بچے کا ساو جائے چلو بکایا ہے تو دے دو نہیں آیا تو اللہ کی مرضی بکایا بیور ہمیں مل چکا ہے اور آپ نکالتے ہیں کے لئے یہ ماشاءاللہ سب بیٹھے ہیں اسد بھی بیٹھا ہے میں بیٹھا ہوں ابو جان سب بیٹھے آئیدر آپ کو بھی دوں جہاں سے لینے لینا ہوتا ہے وہ تو رہا ہوتا ہے آپ کھاتے رہو نہیں اس طرح نہیں کھاتے میں چھے کے لئے لیتا ہوں بولتا ہوں چھے کے لئے دینا وہ گنتی کرتا میں چھے کھا لیتا ہوں پھر میں بولتا ہوں یار نہیں مجھے نہیں چاہیے پھر لڑائی ہو جاتی ہے ایسے ہوتا ہے کام کھاتے باقی کام ہو رہا ہے اور ادھر چلتے ہیں راشد بھائی والوں کے گھر میں وہاں پر تھوڑا سا ہمارا سمان پڑھ ہے وہ لے آتے ہیں کیونکہ ہم ادھر نے بنائے تھا چاول بچے لوگ آتے شام کے ٹائم پڑھ نے مسجد تو ہم نے اس دن بنائے ہو تھے شاید چاول تو بچوں کو دے دیا تھا مائی وائف نے کہ آپ لے جو اور کھا لینا اب چلتے ہیں ان کے ہاں کندوری ہے ہماری لینگویج میں بولتے ہیں کندوری اور کوئی پوڑا بھی بولتا ہے خیر وہ سلام علیکم کیسے بھائی ٹھیک ہے تو بیاسی اچھی اللہ شکر دواما ماشاءاللہ ادھر بند کر دیا ماشاءاللہ زبرداز سردیوں کی مطلب مکمل سیفٹی ہو چکی ہے کیا سردیوں سیفٹی کریں گے تو بچیں گے مالیکم السلام کیوں رہی ہے یہ بس رکھتے رہی ہے اب اسی لیے ہم نے بھی ویڈیو چپ 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 آپ اس کو اٹھاؤ وہ چپ کرے گی پھر ہم آگے ویڈیو بنائیں گے ماشاءاللہ جی یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کا محول یہ بھی یہ کچھا رکھا تھا آپ نے پہلے ہی صحیح ہو گیا زبرداز اور ادھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام علیکم کیسی ہے سیسٹر ٹھیک ہے آپ تو بڑی اچھی کاری گھر ہے میں نے سمجھا کہ اسلام باد کے رہنے والے شاید یہ پہلے دہ بنا رہی ہوں بیچ میں روٹی بنا لیں گے اور سالن بھی بنا لیں گے روٹی کیسے لگے گی ساتھی کی ماما کے گاری لگا صحیح صحیح یہ دیکھیں میور ماشاءاللہ انہوں دو دو نہیں یہ تو بس ہو جائے گا اور ادھر مٹی ہے نا دو دین اور نہیں ادھر مٹی ہے اس کا جو کلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سنہری کلر ہے یہ دیکھیں مٹی بہت پیاری یہ نا شہری کے ابو لے کے اپنے گھر کے لئے تو آمنے ان سے مانگ لے کوئی بھائی آپ کیا کریں مجبوری مٹسے نہیں پوچھا میں کیسے ہوں بسم اللہ بولے اچھا جی تو میں بتا کیلئے ہاں وہ ایک کندوری ہوگی ہماری لینگویج میں کندوری بولتے ہیں پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں رومال رومال وہ اور دو پلیٹے ہوں گی وہ میری دے دیں ہمارے آرہے ہیں مہمان تو پھر وہ ہمارے بھی کام آئے گی اب کھانے کے لیے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ جی تو واقعی میں یہ ہمارا چھوٹا سا سمان تھا جو ہم نے لے لیا بہت شکریہ جی اور کوئی ہمارے لیک حکم ہماری کوشش کہ خالی نہ بھیجے لیں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے خالی نہ بھیجے وغیرہ وغیرہ یہ نہیں ہوتا ہے بات صحیح ہے ضرورت تھی آگئے اب ضرورت پڑی ہے لے کے جا رہے ہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں ہم آذر ہیں نہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تابدار کھڑے ہیں بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک برکت دے کھانے میں اللہ پاک برکت دے اس کے ذہکے میں اس کا ذہکہ بڑا زبرداست ہو اور اس کی وہ بنائی ہوگی ہے نا وہ جو تڑکہ ہوتا ہے وہ ہو گیا اب بھی وہ ہی ہو رہا نا مثال میں بیور اب ایسے لگ رہا ہے جیسے تھوڑی دیر ہے پھر ہم کھائیں گے آپ کو بھی دکھائیں گے اب ہی بن رہا ہے جلدی پہنچ جائیں پھر بعد میں بولتے ہیں کہ بتاتے ہی نہیں ہے جلدی پہنچ جائیں ٹھیک ہے باقی سارے چیزیں ہو گئی ہیں ماشاء اللہ اور اب ہم یہ کرنے والی ہیں چیئر جتنی بھی چیئر پڑیاں یہ اٹھاتے ہیں اور ساتھ میں ٹیبل بگیرا ٹیبل بگیرا کو اٹھا کے باہر رکھیں گے سیٹنگ میٹنگ کر دیں گے تاکہ مہمان ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کھانا کھانا کھانے کے بعد گپیں بھی لگتی رہیں گی اور ساتھ میں پھر آکے اندر سو ہو جائیں گے کیسا رہے گا ابھی چلتے ہیں بھلکہ سٹارٹ لیتے ہیں اور یہ جتنے بھی کرسیاں ہیں یہ باہر لائن میں لگا دینا ہو گیا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے موں میں پانی آرہا خوشبو آرہی ہے مہمان سے پہلے مہمان آرہی ماشاءاللہ اپنی خوشبو آرہی ہے نا ویور جل کرتا ہے مزاق کر رہا ہوں ٹھیک ہے باقی کھانا تو ہے فیلی فیلی ویور ٹیبل اور اس کے اوپر یہ دستر خان جو بنا ہوتا ہے وہ ہم نے لگا دیا اب ہم کیا کریں گے یار نہیں کرو صدی یہ ہوتی ہم سانس کرو یار یہ خراب نہیں کرو اس کو ٹھیک ہے سیدھا کرو سیدھا سیدھا بس بس اوکے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اب وہ محول بن گیا ہے نا بڑا زبردست ہاں جی ڈال دو پانی انڈیل دیا ہے ہم نے زیادہ شوروہ نہیں بنانا ٹھیک ہے بس وہ تھوڑا بنا دینا ہے جو گھلیٹ ہوتی ہے پھر انشاءاللہ پوری ہو جائے گی ماشاءاللہ یہ سارا ڈیزائن میں نے بنا دیا ہے اور چار مہمانے ہمارے وہ بیٹھیں گے اور اس کے بعد ایک پہ میں بیٹھ جاؤں گا ایک پہ وکار احمد بیٹھ جائے گا صدیق بیٹھ جائے گا کو کھانا دینے ٹھیک ہے ان کو بھوک لگی ہوگی جلدی کرو تو یہ محول آپ کیسے لگ رہے بیوار آپ نے ضرور بتان ہے کھانا ہمارے ساری سالن ہمارے ریڈی ہو چک ہے اور روٹی کتاب آپ آپ کو نظر آرہی ہوگی ساری سنائی دے رہی ہوگی تو پھر جلدی جلدی سے دادے ابو والوں کو دیتی ہیں بعد میں آپ نہ سوچ ابو جان والوں کے لیے جناب ہم کھانا دیکھتی ہیں بسم اللہ رحمہ 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 واؤ ما شاء اللہ کیا یہ بات ہے بونس کی ساری چکن کی واؤ چلیں جی ابو جان والوں کو لیے دے دیں باقی جاری ہیں ابو جان والوں کو دین ہے تو لائٹ بھی اوپن ہو چکی ہے آگے اندھیرہ ہے تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں یہ محول ہے بچالتے آج آج دروازہ کھول بھاگ یا کھول 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 دو زبردست ادھر پہنچ چکے ہیں ما شاء اللہ اسلام علیکم یہ لیں جی کھانا آپ کا آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام سے آرام سے وہ شوربہ ہے نا یہ دیکھ ادھر بھی پہلے تھوڑا ویٹی گیا سفر تھا نا یہ بڑے والی لی ہے بڑے والی روٹ آئیے کیوں چاہیے کوئی بانی آپ کھا لیں جو بچ جائے گی ہم واپس لیں ہم نے چکن بنا ہو سکتا ہے سردیوں کا کام ہے دوسرا ایک اور بات کسی چیز کی کمی ہو جائے چکن وغیرہ تھوڑا تھی بنیا تب اللہ بیا گھین گنا ہے ٹھیک ہے چلو بہت صحیح ہے جی اوک بیوار اپو جان والوں نے بلپ جلایا ہوا تھا صرف ایک وہ والا صحیح ہے میں نے کہا یعنی میں یعنی کھانا کھانے کے بعد بے شک باندھ کر دیں لیکن کھانا کھانے کے ٹائم تو لائٹ وہ ادھر ہے اس کے کون سی لائٹ نہیں یہ صحیح ہے کھانا کھالو تسلیس ہے کہتے ہیں کہ روشنی میں کھانا کھانا چاہیے کیسا پکے ہمیں زبرداست ہے مزاک نہیں کرنے سی ریس بول ہے مزاک نہیں سی ریس چلے ماشاءاللہ ابو جان کون کو دو ابو کیوں پکی بھی ہے بہتر ہے بہتر ہے گزار ہے کیوں ہے چلے ماشاءاللہ جی وہ بیمان آ رہے ہیں ہم نے کہا تھوڑی اوٹ پوٹ ہو تو بتا دیں پھر ہم اس کو سیٹ کریں گے ہاں صحیح ہے زبرداست ہے چلو جی دیکھ چلو کھانا دے دیا ہے بیور ابھی چلتے ہیں واپس اور مہمان جو ہے نا ان سے رابطہ ہوا ہے میرا وہ آئیں گے تقریب بنا دے پونے گھنٹے تک آئیں گے ٹھیک ہے چلو بیور کھانا بن رہا ہے مطلب روٹی پک رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ یہ جو ہے نا سیٹ جس میں روٹی رکھی جاتی ہے کسی کو اگر اس کا ریل نام کا پتہ ہو تو مجھے بتا دے مجھے نہیں پتا بیگام کو پتہ ہوگا لیکن کوئی نہیں آپ بتا دے اس کو کیا بولتے ہیں اس چیز کو آپ نے ضرور بتانا ہے جس میں ہم روٹی رکھتے ہیں ہارڈ بارڈ بھی بولتے ہیں ہم بتا نہیں کیا کیا بولتے ہیں کچھ اس طرح کا نام ہوتا ہے خیر آپ نے ضرور بتانا ہے ابھی اس میں ہم کھانا پکا کے رکھیں گے مہمان مہمانوں سے باتشیت ہو گئی ہے وہ بول رہا ہے کہ تقریبا ہم پہنچ جائیں گے بیس پچیس منٹ یادے گھنٹے تھا کہ انشاءاللہ ہم پہنچیں گے میں نے کہا اچھے لوگوں کو کھانا دے دیا ہے ماشاءاللہ کھا رہے ہیں ہاں جی کیسا پکا ہے بہت اچھا پکی بات ہے ہاں بھئی کیسا پکا ہے چھوٹے چھوٹے گیران نہیں پا سکتے چھوٹے چھوٹے نیوالے لیا کرو ٹھیک ہے ہاں جی کیسا پکا ہے آج آپ نے کیا پکایا ہے چکن کڑھائی آپ تو ادھر سے کھا رہی ہو پھر جو ہاں آپ کی ہوگی وہ مجھے دھو گے ہاں 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 یار اس کو نہیں توڑو یار پہلے سے وہ بیچاری ٹوٹی ہوئی ماشاءاللہ پہرے موجھ کو بھی دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ادھر کھا لیا یا بھی کھا رہے ہو ادھر ادھر کھا رہے ہو یا کھا لیا کھا لوں ابھی ہاں کھاو کھاو ماشاءاللہ تو یہ تینوں میں نے کہا جلدی جلدی سے آپ کھا لو اس کے بعد آپ نے سیدھا چلے جانا ہے اندر اور سکون سے آپ نے لیڑ جانا ہے کیونکہ ٹھنڈ پار رہی ہے باقی جب مہمان آئیں گے تو بعد میں دیکھیں گے ہم ویور مہمانوں کے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے اور میں نے بھی ساری سیٹنگ ادھر کر دی ہے کیونکہ وہ پہلے ارشاد بھائی بھوٹ رہے تھے کہ چار بند ہیں مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے کوئی ان کے ساتھ پھر آ گیا ہوگا میں نے ادھر سے راستے کو چھوڑ دی ہیں تاکہ ایزی لی نا بندہ ادھر سے آ جا سکے اب میں آپ کو سیٹنگ دکھا تو ایک تو یہاں پہ فریج فریج ایزی لی اوپن ہو سکتی ہے نمبر دو یہاں سے بندہ کراسنگ کر کے ادھر تک جائے گا صحیح ہے اور ادھر سے ہی کراسنگ کر کے ادھر پہ جائے گا اور یہ والی چار بھائی کیونکہ اس کا بیچ میں راستہ نہیں ہے اس لیے میں نے یہاں سے چھوڑ دیا ادھر جو جائے گا بندہ وہ اس جگہ سے گزرے گا یہاں پر شوز اتار کے اپنا سو جائے گا اور یہ والا محول پھر زبرداست ہو گیا آپ باہر کھیلو تو یہ دیکھیں ہم اپنی طرف سے کوشش کرتی ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے یہ محول کچھ ہم نے بنا دیا ہے یہ سارا ٹھیک ہو گیا چار چار پائیاں ایزی لی آ جاتی ہیں ہم نے اسی روم میں چھے چھے چار پائیاں بھی ڈالی ہیں وہ اس طرح اس طرح ڈالی ہیں کہ ایسے ڈالتے تھے ایسے تین ادھر اور تین اس سائیڈ پہ اس ٹائم فریج وغیرہ ہماری نہیں ہوا کرتی تھی اب بھی آ جائیں گے مطلب فریج وغیرہ کو ہٹا دیں تھوڑا تو اب بھی آ جائیں گے لیکن اب دوسرا روم ہے اللہ پاک کا شکر ہے اب یہ صحیح بہترین بن گیا ہے اب باقی ساری سیٹنگ ہم نے یہاں پر کر دی ہے اور چمچ وغیرہ چھوٹی چیزیں جو بھی ضرورت کی تھی پانی وغیرہ وہ بھی اب اس میں پانی کم ہے میں اس کو پھر دوبارہ سے فل کر لیتا ہوں اور آپ نے کھانا کھا لیا نا چلو جناب اندر ہاں جی آپ نے کھانا کھا لیا پانی پینا ہے پانی میں آپ کو دیتا ہوں پھر سیدھا اندر جانا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا ریتہ بھی تیار ہو چکا ہے واو مزہ آ گیا ریتہ بھی ادھر یہ دیکھیں ہم نے رکھ دیا ہے پانی وغیرہ بھی رکھ دیا ہے اور باقی سمان جو بھی تھا روٹی وغیرہ بھی رکھ دیا ہے اب سالن وہ رکھنا ہے ابھی تک مہمان پہنچے نہیں ہیں ہماری تیاری مکمل ہے بلکل اوکے جیسے ہوتا ہے اوکے یہ دیکھیں سارا نظام اور وہ ساتھ میں چکن رکھا ہوا ہے پکا پکو کے سارے سیٹنگ ہم نے کر دی ہے اور 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 ادھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ادھر کچھ پکایا ہی نہیں گیا ہے اور باقی کی سیٹنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ نائٹ کے مناظر ہیں ہمارے گھر کے مجھے نہیں پتا ہم اپنی طرف سے کوشش تو کرتی ہیں مطلب ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر ایجیسٹ کرنے کی بس میرے گھر میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ایک تو وہ چار بھائی اس کی ہم نے مطلب کل پرسوں تک اس کی سیٹنگ ہم کریں گے انشاءاللہ تو وہ بھی آپ کو ادھر نظر نہیں آئے گی وہ جگہ بھی کلیر اور خوبصورت نظر آئے گی اور اس کے علاوہ جب یہ ککر وغیرہ کٹیج لے گا نا تو یہ اس کی جب ہم سیٹنگ کریں گے شہزاد بھائی اور میں تو پھر یہ بھی کچھ اور ہی لک دے گا انشاءاللہ بس مجھے یہ دو چیزیں تھوڑی سی ڈسٹرب لگتی ہیں یہ بھی میں مجھے بہت بخار آتا ہے ان کو دیکھ کر تو یہ ساری چیزیں بھی میں انشاءاللہ سیٹ کروں گا ٹھیک ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کھانا کھل گیا ہے وہ جیسے شادی بنے مطلب نورے کھانا کھول دے پتہ نہیں کیا نام لیتے ہیں السلام علیکم جبار بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں ویلکم ہو گیا شکریہ غصہ کیوں کر رہے ہو تو اور بھی بھائی یہاں پر موجود ہیں السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہیں السلام علیکم ماشاءاللہ بڑی انتظار کروائی ہے آپ نے اصل میں ہم تقریبا ٹائم سے پہنچ جاتے لیکن راستے میں کچھ مسئلہ ایسا تھا کہ وہ جبار بھائی کے ہاں جانا تھا یعنی کہ ان کے والد صاحب کے ہاں تو وہاں پہ آدھا پونہ گھنڈا رکھے پھر حکیم صاحب کے پاس رکھے تو اس طرح رکھتے چلتے آئے تو اس لئے ٹائم تھوڑا لیٹ ہو جائے یہاں نا وہ ہو رہا تھا کہ وہ اوستاد بڑھا لیاوا چھوٹا وہاں کے انڈرہ ہاں ٹھار گے لوا ادھر بھی ٹھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا یہاں یہاں اور ادھر فروغ بھائی کیسے ہیں جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ جبھی آپ کھانا کھائیں انڈی سٹار بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ابھی بھوک لگی ہوئی ہے میں کھاتا ہوں کہیں جاتا ہوں کیا اللہ پاک فضل و کرم سے ہم بھی شروع کر رہے ہیں بسم اللہ میں آل ریڈی پڑھ چکا ہوں تکر بنا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ابھی بھی پڑھ لوں گا اگر کسی نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرمانا ہو تو آجو ورنہ ہم میں جہاں بیٹھ جاتا ہوں پھر پھر کلیار وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں تو کھانا ہو تو آجو اس کے بعد پھر آپ کے پاس ٹائم میں تقریباً دس منٹ کا دس منٹ میں جو پہنچ گیا وہ کھانا کھائے گا نہیں تو پھر پچھتائے گا ملیں گے نیکسٹ ابھی تھوڑی سی جاتا ابھی چلتے ہیں باہر اور چاچا رشید بھی آگیا تھا تیری زندگی دی خیر ہوئے چائے پیتی تھوڑی تھی چلو چلتے ہیں باہر اور میں نے ان کو روکا ہے بہت زیادہ میں نے کہا یار آپ روک جائیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہم نے جانا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر سارے لوگ موجود ہیں تیری زندگی دی خیر ہوئے جوانا تیری زندگی دی خیر ہوئے آگی یار ہلو کدھر ایسا تو نہیں ہوتا میں ادھر آتا ہوں آپ مرگے کے ساتھ مجھے باند دیتے ہو دور دراز ادھر میری خدمتیں یہ وہ میں ہفتہ ہفتہ گزار دیتا ہوں اور آپ ایک دن ایک دن کیا ایک تھوڑے سے پل بھائی چھوٹیاں ہوں بچوں کو سکول کی زیادہ چھوٹیاں ہوں زیادہ دن آئیں گے ارشاد بھائی بھی مجبور ہیں پھر ان کے ساتھ جانا ہے کیونکہ براتی جو ہے نا وہ برات کے ساتھ اچھا لگتا ہے کونجا مچھڑا دعاوں میں یاد رکھیے گا جی بلکل ہماری دعایں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں تو ان کی گاڑی ماشاءاللہ ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی اور ہماری طرف سے اگر مطلب آپ نے کچھ برا بھلا کہا ہو تو ہم نے ماف کر دیا بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے زندگی بخیر انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی جبار بھائی مرضی ہے آپ کی ٹھیک ہے للا ٹھیک ہے جی اللہ واقعا آپ کا سفہ رسان فرمائے نہیں نہیں وہ کہیں نہیں جاتا وہ وہ کہیں نہیں جاتا اسے پتہ ہے ایک سائیڈ پہ وہ اکیلا بیٹھ جائے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے وہ ٹائر ہی پھڑ جاتا ہے مہمان کچھ دیر بیٹھ رہے ہیں کچھ دیر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ بیگم نے چائے وغیرہ بنائی ہے تو یہاں پر ایسے ہم نے دروازہ بند کیا تھا اور اس کو ایسے گھر دیا تھا ٹھیک ہو گیا یہاں پر بیٹھ رہے ہیں چائے وغیرہ ہم نے پلا دی اور آپ کے سامنے وہ چلے گئے ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ بول رہے تھے کہ ہر کسی کے کام ہوتا ہے نا آپ نے تو ہم ابھی چلے جائیں گے پھر کسی ٹائم پہنچ جائیں گے پھر صبح ہر کوئی اپنے کام کرے گا اور جو گاڑی ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے واپس دین ہی ہوتی ہے یہ کچھ سین تھا یہ کچھ محول تھا تو ماشاءاللہ گزر گیا ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے ان کا سفر آسان فرمائے ایسے ہو جاتا ہے ہم بھی تو شادی پہ گئے تھے کتنی دیر برات کے ساتھ پھر واپس آ گئے تھے تو آپ سب سے بھی دعا کی اپیل ہے کیونکہ ان کا سفر ابھی ہی سٹارٹ ہوا ہے اور وہ سفر کر کے جا رہے ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے تو ملیں گے نیکس اللہ بیسٹ اور آج کا جو محول تھا وہ کیسا لگا آپ لوگوں کو آپ نے کمیٹس باز میں ضرور بتانا ہے ملیں گے نیکس اللہ بیسٹ رکھے گا دعا میں یاد آ جائیں فروڈ بھی ہیں ابھی دے اجازت اللہ حافظ